جی اسلام علیکم دیس اور پردیس سے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام میں ہوں دیل احسان اور آج کی اس ویڈیو میں ایک میسیج تھا یہاں پہ علی رضا صاحب کا تو علی رضا صاحب کے لیے یہ آج کی ویڈیو بنائی جارہی ہے علی رضا صاحب کہتے ہیں کہ جی اسلام علیکم بھائی کائنڈلی ایک دو کوئیسٹن کو کلریفائی کر دیں انہوں نے لکھا جی کوئیسٹن نمبر ون اگر ہم اپنی فائل اٹی نائن میں ایکٹیویٹی کی بیس پر لاک کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا ایکٹیویٹی ہم خود سے اوپن کروا سکتے ہیں یا کسی پورچگیز نیشنل کو ایز ایک گرنٹر لا کر جانا ہوگا تو آپ کے علی رضا صاحب جو پہلا کوئیسٹن ہے آپ کا اس کا سیدھا سا اور اس کا سیمپل سا یہ جواب ہے جناب کہ آپ کی فائل آپ نے بتایا کہ جی اٹی نائن میں لکھ ہوئی ہے اور اس کے بعد ایکٹیویٹی آپ خود سے اوپن کروا سکتے ہیں جی آپ بلکل کروا سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس جو ہے آپ کا جو فینانسش کا پورٹل ہے تو اس کا پاسورڈ آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ فینانس کی ویب سائٹ پہ خود سے لوگن کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ایکٹیویٹی خود بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی اکاؤنٹنٹ کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور یہ جو آپ نے دوسرا لکھا ہے کہ کسی پورٹریز نیشنل کی ضرورت ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ اس کی ضرورت اکثر تب پڑتی ہے کہ جب آپ کا فینانس نمبر جو ہے وہ بھی ریسنٹی ایشو ہوا ہو تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا بندہ اپنے ساتھ لے کے آئیں جس کی خود کی بھی فینانس کے پورٹل پہ ایکٹیویٹی اوپن ہے تو اگر اس کی ایکٹیویٹی اوپن ہے تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی بھی اوپن کروا سکتا ہے تو اس کا سمپل سا حل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ فینانس کے پورٹل پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ اپنے لوگن کر کے یہ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اس کے بعد دوسرا آپ نے سوال لکھا جی کوئیسٹن نمبر ٹو ایکٹیویٹی اوپن کروانے کے بعد ٹیکس کیا ہمیں خود سے ہر منت پی کرنا پڑے گا اگر ہم اس ایکٹیویٹی کے مطابق کام نہ بھی کر رہے ہوں اور جوب لیس ہوں تب بھی ٹیکس دینا پڑے گا تو اس کا جواب سر جی سمپل سا یہ ہے کہ اگر تو آپ کی جتنی بھی انکم ہوگی اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہر مہینے ٹیکس لازمی دینا ہے اور اپنی جیب سے دینا ہے اگر تو آپ کی انکم پہ ٹیکس لگتا ہوا ٹیکس اپلائی ہوتا ہوا تب ہی آپ ٹیکس پے کریں گے ادر وائز آپ کو بالکل بھی جیب سے جو ہے یہ ٹیکس وغیرہ دینے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پہلا سال جو ہوتا ہے اس پہ ویسے ہی ایکزمشن ہوتی ہے ایک سرٹن لیمٹ ہے جو کہ لازم میں نے اکاؤنٹ سے پوچھا تھا وہ بتا رہا تھا تقریبا کوئی بارہ ہزار یورو کے آس پاس اگر آپ کی سال کی انکم ہوگی ایکٹیویٹی پر تو بارہ ہزار تک یہ میں تقریبا کہہ رہا ہوں مور اور لیس تو اس پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں اپلائی ہوگا اگر اس سے یعنی کم ہوگی تو اور اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ پہ ٹیکس اپلائی ہوگا تو یہ آپ بہتر ہے کسی جو پروفیشنل اکاؤنٹٹ ہے اس سے اس معاملے میں جو ہے ہیلپ لے لیں اور آپ کا آخری سوال ہے جی کوئچن نمبر تری فیملی کے ساتھ آپ کو کس ایڈیا میں سٹیک کرنا چاہیے پلیز گائیڈ اور یہ جو آپ نے کوئچن نمبر تین لکھا ہے دیکھیں پرتگال میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہ ہے رہائش کا رہائش جو ہے ملنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اور کیونکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی جو گروپ میں بھی پوسٹ لکھتے رہتے ہیں جن کے ڈریکٹلی بھی میسیجز آتے ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ جو اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں یا ان کے بچے یا فیملیز جو ہیں ابھی اس وجہ سے پرتگال نہیں وہ لا رہے کیونکہ یہاں پہ انہیں رہائش نہیں مل رہی یہ ایک نارمل سی بات ہے جب آپ کسی یہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگے گا اور وہ ڈاکومنٹس اتنے زیادہ مانگے گا جو کہ کسی بھی نئے ایمیگرنٹ کے لیے پوسیبل نہیں ہوتے رینج کرنے اگر ہو بھی جائیں تو جب آپ کی دوسری سائیڈ پہ پرتگیزی لوگ یا وہ لوگ جو آر ایڈی یہاں پہ سیٹلڈ ہیں اور جن کے کام دندے بھی یہاں پہ چل رہے ہیں چاہے وہ بزنس ہے یا جوب ہے تو دوسری طرف ہمارے جیسے جو نئے ایمیگرنٹ ہوں گے تو ان کے لیے ظاہرہ یہ مسئلے والی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنے ڈاکومنٹس وغیرہ کیسے ایرنج کر سکیں تو ایڈی اے کا صرف اور صرف سمپل یہ جواب ہے جناب کہ آپ کو جہاں پہ بھی گھر مل جائے آپ سمپل وہاں پہ چلے جائیں انیشلی یہ چوائس وغیرہ جو ہوتی ہے نا یہ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہوں جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو یہ آپ کیسے چوائس کر سکتے ہیں گھر کا مل جانا کسی بھی ایریا میں سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہوگی یہ بہت ہی بڑا مشکل کام ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھا جی کائنڈی فرسٹو قویشنز آنسر چاہیے ایک ویڈیو بنا کر بتا دیں جزاک اللہ تو یہ جناب آپ کے لئے ویڈیو میں نے ویسے ہی کیونکہ جب مجھے ڈیٹیل سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لازمی اس پر ویڈیو بناوں کیونکہ آپ کی سیچوائشن میں جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کے بھی آپ سے ملتے جلتے سوال جواب ہوں گے تو یہ سب کو رہنمائی ملتے ہی ہے تو بہرحال آپ کا یہ بڑا سمپل سا سوال تھا پہلا اور دوسرا ایکٹیویٹی کو لے کے مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پرتگال میں آ کر وہ ایکٹیویٹی اوپن کر کے اپنی فائل لوگ کرنا چاہتے ہیں یا جو آرڈی کیے بیٹھے ہیں اس میں فائدہ یہی ہے کہ آپ کے ذاتی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کو کسی قسم کی دو نمری کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ جب آپ پرتگال میں نہیں آئے ہیں تو آپ کو آتے ہی فروم ڈے ون جوب نہیں مل سکتی اور اگر مل بھی جائے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کانٹینیو کرے اور ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر جو ورکنگ کانٹریکٹس وغیرہ ہیں وہ دیئے ہی چھے ماہ کے جاتے ہیں جب یہاں پہ یہ ہولیڈے کا سیزن ہوتا ہے اور جتنے بھی بزنس وغیرہ ہیں وہ اپنی پیک پر ہوتے ہیں تو چھے مہینے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی آپچن نہیں بجتی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ریگولر بارہ مہینے کا یہاں پہ کام مل سکے تو اس وجہ سے یہ ایکٹیویٹی کھلوا لینی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی آگے جا کے دشواری ہو یا کسی دو نمبری کا جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو سہارا لینا پڑے اور جو آخری اور مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پرتگال میں اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو لازمی اپنی رہائش ارینج کر کے پھر آئیں اور فیملی کے ساتھ آنے کے لیے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کو کتنے ایکسپینسز چاہیے ہوتے ہیں تو بہتر ہے اپنی پوری تیاری کر کے اپنا پورا ہوم وک کر کے اور اگر آپ یہ فیملی کے ساتھ آنا پرتگال میں افورڈ کر سکتے ہیں تب ہی اپنی فیملی کو لے کے آئیں ادروائز فیملی کو ساتھ لا کے آپ شدید قسم کی جو فائنانشل سیچویشن ہے فائنانشل پرابلمز جو ہیں مالی مشکلات جیسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں تو اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انیشلی آپ اکیلے ہیں اور جب تک آپ کی جو وغیرہ پرمننٹ آپ کی رہائش پرمننٹ اور آپ کے سارے یہاں پہ آپ کو جو چیزوں کی جو ہے سمجھ جب تک نہ آ جائے تو یہ بالکل بھی بیوی بچوں کے ساتھ آنے کی گلتی نہ کریں اور اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو بالکل کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئے اور یہاں کی امیگریشن حاصل کرے آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ